ایسے ہی میرے آقا نے جو معاشرے میں مدینہ پاک کے تک کے معاہل بنا ہے صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک صحابی ہے جو جہرے کے اوپر تھوڑی سی اسم کی اور تھوڑی سی یہ محسوس ہو رہی ہے آج کا معاہل الگ ہے لیکن مدد صحابہ کا معاہل لیکن جو ان کے غلام اپنی آنکھ کو سمجھتے ہیں ان کے نام دیوا سمجھتے ہیں ان کو اس روح کے ساتھ میں اپنی دریجت کرنا پڑے گا اس بیوانے میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا محسوس کیا کہ زفرہ ساتھ چہرے کے اوپر اس مول کی یعنی یہ غم کی آثار ہے تو دو جہاں کے مالی میرے آقا نے یہ اشارت بتایا کہ کیا بات ہے تو تم درا فکر مند معلوم ہو رہے فکر مند معلوم ہو رہے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر مند اس معلے میں کہ آپ کو دیکھ کر اب تو اس وقت میں آپ ہمارے درمیان میں ہیں اس کا وفور ہے اپنی زبان میں اس قرآن دنیا برباد بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں ان کو سہارا مل جاتا ہے دنیا کا کوئی غم ہمارے پاس میں غم نہیں آپ کے چہرے انور کی زیارت کے اوپر سب پھول جاتا ہے دنیا میں آپ کے بغیر جینا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہمارے لئے اور ہماری خوشی خوشی نہیں رہتی اگر آپ کے بغیر اور ہمارے غم کے درمے کوئی سہارا نہیں ہوتا چاہے دنیا چھوٹ جائے لیکن آپ کی روشتی اور آپ کی دوری کو ہم پرداشت نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت میں تو آپ عالی درجے پر ہوں گے اور ہم قومتی ہونے اور صحابی ہونے کے حصے سے نیچے کے درجے میں تو جنت میں کیسے گزرے گی زندگی تو وہاں پر کیا معاملہ تھا وہ صحابی کیا کہنے لگے یہاں کا تو گزرنے کا مسئلہ تو گزرے گی یا رسول کا گزر جائے گا لیکن جنت میں بغیر آپ کے دیدار کے ہمارے آپ کا عالی مقام ہوگا آپ اوچے درجے پر گنگے اور ہم صحابی اور امتی ہونے کے حصے سے نیچے ہوں گے تو جنت میں ہماری کیسے گزرے گی آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت اور آپ کے بغیر آپ اوپر درجے میں ہم نیچے کیسا ہوگا یہ بتایا میرے آقا نہیں کہ میرے صحابہ کو دنیا کیا چیز ہے بلکہ مجھے میری محبت ان کے دلوں میں اس درجے میں ہے کہ جب محبت آتی ہے نہ تو میں سوچنے پر بجور کٹتی ہے کہ آپ مرمایے کہ جنت کیسے گزرے گی جنت بے مزا ہو جائے گی اگر آپ کی صحبت اور معییت مانسی نہ ہو آپ اوچے درجے میں ہوں گے ہمیں تو آپ کی زیارت نہیں تو جنت کیا کریں گے جب یہاں پر سبھال کر موت کی آخری سانس تک سبھال لے کے سمجھ جائیں گے تو کیا آپ محروب کریں گے پہلے ان کو یاد کریں گے تو صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وضوع بتا دیا کہ دنیا کیا چیز ہے بلکہ وہ جنت میں بھی میری صحبت کی فکر کر رہے ہیں میری معییت اور میرے قدموں میں پڑے رکھنے کی فکر کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ میرے آقا کی نسبت کے روح بدوے یار رہے اور ہمیشہ میرے آقا کی نسبت رہے بیوی بازو بچے بازو آل اولاد بازو مار بازو سب کچھ سولی پر چڑھا دیے جائیں اور تیل گرم کر کے کواب کی طرح سے تلا دیے جائیں بلکہ چلتا ہے لیکن آقا کی نسبت اور آقا کی محبت یہ ہے عشد مصطفیٰ کا کچھ ذرہ برا کمیار یہ بھی کل نہیں ہے یہ دھوگے میں نہیں رہنا یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم اپنے آقا سے عشق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا روح کے مالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے آفشن کو بندوں کے لئے عطا ہی نہیں کیا بلکہ اس کا کل حصہ کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں عاشق رسول بکمال ہوں کیوں؟ کہ اصل میرے محبوب کے عشق کا حق جس نے ادا کیا وہ رب کی ذات ہے ان اللہ ومنائکتہو مصنون عائل نبی ورفعانا لکا ذکرک کہ میں ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر میں جن کو میرے آقا کا عشق کا جتنا زرنہ نصیب ہو جاتا ہے اس فیدوار سے اپنی زندگیوں کا اندازی عجیب ہوتا ہے کیوں کہ میرے آقا کے عشق کا حق کوئی دوسرا سانی ہی نہیں ہے کہ جو کل حق ادا کرے بلکہ رب العالمین ہی ایک کو ذات ہے کہ جو میرے آقا کے عشق کا حق ادا کیا کہ میرے محبوب تم میرے حبیب ہو تم میرے حبیب ہو خلیب بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی چہیدے کو کہتے ہیں لیکن خلیب کو ہے کہ جو اللہ کو چاہے اللہ کے دوست کو ہے اور حبیب کون ہے کہ جن کو اللہ چاہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں خلیل ہوں گے کلیب ہوں گے سب ہوں گے سب ہوں گے سب ہوں گے سوالات نہیں لیکن حبیب صرف میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں اور میرے مصطفیٰ کی ذات کو ہے کہ جس کو میرا رب خود چاہتا ہے اور ایسا چاہتا ہے کہ کڑھوڑویں سکڑ کے حصے میں بھی اللہ اپنے محرور سے غافل نہیں ہوتا یا اللہ کو یاد دلانا نہیں پڑتا کہ تمہارے حبیبی ہے بلکہ وہ میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی ذات میں ایسا مگن ہے کہ بس سب کچھ کی خدایی کے ساتھ رب جس ذات کی طرف متوجہ ہے خدا کی قسم عشق کی طرف متوجہ نہیں ہے رب جنرد و جانب سچو کیا مطلب کعوے کی طرف متوجہ نہیں ہے رب مسجدوں کی طرف متوجہ نہیں ہے تمہاری خانقاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہے رب کی توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے میرے آقا رب جو سکڑ کے کروڑویں حصے میں بھی میرے مصطفیٰ کی طرف پہ جو متوجہ ہے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے دن کے ایرادے کے ساتھ میرے آقا کے نالے نفاہ کی طرف متوجہ ہو جائے روح زمین کے وہ خوش نصیب ہوتے نہیں ہوں گے نالے نفاہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جائے کہ وہاں سے ہٹنا اور وہاں سے کٹنا نممکن ہو جائے جان جا سکتی ہے لیکن یاد اکپن نہیں ہو سکتی ہے زندگی کے ہر مخت پر سنی فرسک نالے پاک مصطفیٰ ہو جو ایسے کنیکٹر رہے گا ادھر سے رب کنیکٹیڈ ہے ادھر سے عبد کنیکٹیڈ ہے تو پھر وہ عبد عبد خاص بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے عبد خاص بن جاتا ہے وہ بندہ عباد الرحمن بن جاتا ہے وہ صرف نالے نفاہ کے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہ جو اللہ کے حبیب ہونے کے حصے سے جو مرکز ہے محبت رب کا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے ادھر سے رب کا مرکز وہ ہے محبت کا اور چانات اور محبت عبد کی اور بندے کی ادھر ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ سے تو دونوں کے ملن کے ہونے کا وہ مقام کے جس پر ان بندے گندے کو وہ مقام بلاد خدا کا دوست بنا دیتی ہے وہ نالے پاک مصطفیٰ ہے صحابہ اکرام مضوح اللہ علاقہ زرعہ سبی چہرے پر کے محسوس کیا میں آنکھ پوچھ گیا کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ مسجد نبی میں اکثر میرے آقاں صحابہ اکرام مضوح اللہ علاقہ میں ان پر ہی کے ایک پر نظر ڈالتے ہیں وہ محسوس کرتے تھے کیا بات ہے دیر ہو رہی کیا بات ہے آپ کے قبروں پر خوشبو آ رہی ہے ایسے واقعات دیتا ہے ردیس کی کتابوں میں یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا یا رسول اللہ یہ ہو گیا اور کوئی کہہ رہا گیا یا رسول اللہ میرے بیوی کا بچے کا ایزے اقزام کیوں انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے قدر یا رسول اللہ نے انتقف کر دیا ہم آپ دعا فرما دیتی شکایت نہیں یا یہ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی آگے میری نماز جنازہ پڑھانا اور آپ ہی آنا تو کیوں کی میرے غم میں آپ نہیں نہیں وہ ایک عشق کا روح الگ تھا رہے کہ آپ نے بیتر لیا ہی نہیں ماں کا انتقال ہو یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیتی آپ آئیں دشریف لائے اور آپ کے قدر وہ اٹھانے اور آپ وہ صحابہ کا عشق اس روح کا تھا ابھی ہم بردوں مریش شکایت کر لیتا ہے ہمارے ولیبے میں نہیں آئے ہمارے عغب میں نہیں آئے ہمارے خوشی میں نہیں آتا ہے ہم اتنا احتمام کریں اتنا حضرت کے واسطے پھول کے ہار لاکے رکھیں وہ صد کریں آتے ہوں گے سمجھے تو وہ بلائے اتنے بکرے کاٹے مگر آئیشنی حضرت بہت عماقت ہے ان کو جانے کی جگہ جاتے ہوں یہ لیکن عشق ایک روح ہے عرق ہے لیکن کمالواروں کی ایک چیز نہیں ہوتی اس طریقے سے میرے آقا محسوس نفید صحابہ اکرام کیا معلوم کیا کرتے تھے اور جب محسوس ہو جاتا کسی کے پہشانی کے اوپر کچھ چیزوں کو میرے آقا محسوس کر لیتے تو سوال کر لیتے تھے کہ رات پہ کسی نے کوئی خواب دیکھا یہ نے میرے آقا کے معلومات پہ تھا کہ فجر کی نماز کے بارکے لوگوں سے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اب اسے زمانے قدر میں خواب و خیالوں کی دنیا آرد رہنی ہے بدعقیدوں کو معلومی نہیں ہیں ارے وہاں بالی غیش نہیں ہوا نکاح کی کیوں سوچ رہا ہے خامل خواہ کے کیا کھیل کرے گا خامل خواہ کے کھیل کیوں کر رہا ہے یہ پیچارے عادیب صاحب کا رویان کا اکلیب سنے اس کے درمے بولے کہ بشارت کے اور خوابوں کا یہ خامل خواہ کے یہ چیزیں کیا چیزیں یہ کوئی چیز نہیں خواب کی بات نہ کرو مریدین کو بول رہے ہوں کہ جاگنے کی بات کرو جاگنے کی بات تو میرے گوڑا لیگے خول کے متعبی سارے انسان سو رہے موت پر جائے مر بیٹے تو مارنا ہو مول بیگو تو اب جاگا جاگنے کی بات کیونکہ ان کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی آدمی جب سو جاتا ہے خوابِ حفلت میں موت کے قریب پہنچ جاتا ہے موت کی بہین ہے اس وقت میں روحانیت کی نظام اس پر کھلتے ہیں مگر انہوں کے چاہرے کوئی معلومی چنی کچھ اب انہوں وہ بات کو رد کرنے کے واسقے تو اب وہ چلانا تو ہے تاویزہ لکھا کے گھڑے پلیدے دیکھیں مریدوں کو خانخواہ میں چلانا ہے تو کیا کرو اب خانخواہ محمد کی بات پتہ بشارتیں کیسی ہو رہی وہ کیسی ہو رہی ان کی پنکل کیسی ہو رہی غری نواز کیسے زیارت ہو جاری دو جہاں کی امالی کی بشارت کیسے ہو رہی اب حسد میں اب روح کیا پڑ گیا اب اپنے کچھ بندوں کو سمجھانے کیاستے کوئلے نہیں جاگنے کی باتیں کرو کوئلے سونے کی بات یاد سونے کی بات نا واقعی فرق سیدھا سیدھا بول لینا وہاں یا قرار کر لینا ابھی مجھے نہیں معلوم یا کبھی کسی کامل کے سامنے کسی کامل کے سامنے جاگنے زال میں عدب تہے کرتا کہ تجھے رمض اور حققت سمجھائے جبکہ حدیث اپنے رویہ سادقہ جو خوابوں کے طرح ہوتی ہے اس کو وحی کا ساڑھے چھئی یادیس سماح حصہ قرار دیا میرے آقا نے اور دین کے بہت سے عامال کو بشارتوں اور خالوق کے در میں بتایا گیا اور تو جاہاں کے مالی مسجد نفی کے اندر مسجد نفی شریف کے اندر میں صحابہ اکرام سے رات میں کسی نے کوئی خواب اور بشارت دیکھا تو پوچھتے اور معلوم کرتے اور آپ اس خواب کے متعلقہ برشاد فرمایے کرتے تھے اب اڑھا گئے پہلوان اس کچھ نہیں معلوم کچھ بھی تم بولنے در سید نہیں اور اس کو کمال سمجھ رہا ہے کیا بولے کہ نہیں وہ پھر ساتھ تم بول دیئے انہوں کہ بولے کہ وہ سونے کی اور خواب کی بشارت کی بات نہیں کرنا بولے جاگنے کی حالت میں جاگنے کی حالت میں آنکھوں میں دم آئی تو جہاں کے مالک کی زیارت کرے تم روبرو جاگنے کی حالت کے در میں تمہارے آنکھوں میں یہ نور ہے کہ تم اولیاء کی زیارت کریں ممکن ہے یہ انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ تو ہے ہی نہیں مگر بات کیا ہوتی ہے کہ بیوہ کا خصہ خود کا سوہہ گھنٹا تو چڑیوں پہ نکاتے رہی کیوں نہیں کوئی سوہہ کا تکی بر تو خود جنر پہلا ہوتی مرچیا لگیا تو اس کو تیرا سوہہ بھی لڑ جاو بلدی پورے سالے مولگاں گول دیتے ہیں کہ مولزاری کا وہ مقام جہاں پر دو جہاں کے مالک بشارت میں آگے باق پر ہنگوشت مبارک سے اشارہ کیے تو پھر کیوز پھر بنیاد قائم کی ہوئے دیوبت والے انکار تو وہ بھی تو خواب کی بات تھی نہ جاگو نہ پھر وہاں جاگ کر انکار کرو بات یہ نہیں ہے امت کے لیے وہی نہیں ہے لیکن بشارتوں کا نظام امت کی رہوری کے لیے خربانی کا عمل کرتے ہیں تو کس کی نقل اسماعیل علیہ السلام نہیں کیا بلکہ بشارت میں بتایا گیا تھا عبرائیل علیہ السلام علیہ ازام دو جہاں کے مالک میں حکم نہیں فرمائے کہ اچھی ازام تو بلکہ انتظار کیے کہ امت آگے آگے جا کر کہیں بشارتوں کا ادکار نہ کرے سچے خوابوں کا یہ نہ کہہ دے بتاس ہو کر کہ خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں سونے کی بات کرو جھان بات کرو بہلوانہ آنے والے تھے دین کے نام پر ٹھیکے دار اور ایسی امت میں گمراہیت ملانے کا احتمال تھا میرے آقا کو اس لیے آزان کو اچھا یہ بات جن کو اللہ کے فرض کرنے سے پہلے نماز کے سارے نظام معلوم ہو جو بیت مخدس میں نماز لینے جانے والے خود نماز پڑھا رہے ہیں وہ تو نماز کیا ہے وہ میرے آقا کو معلوم تھا تو نماز تو فرض ہونے سے پہلے معلوم ہو آزان آزان سے پہلے آزان نہیں معلوم تھی میرے آقا کو مگر امت کی رہبری کے لیے آزان کا ظاہر نہیں فرمایا کیونکہ امت کے خواب میں ظاہر ہوگی کہ خواب کی اہیت کیا یہ بتانے کے لئے اور امت اعتبار کر رہی کی نہیں کر رہی جتنا جو یہ کہے جو یہ کہے کیا جاگنے کی بات کرو سونے کی بات نہ کرو خواب کی بات نہ کرو تو پھر ازان مرزیلوں سے ختم ہو رہا ہو وہ بھی تو خواب کی جوا نہیں جاگنے میں دیئے کیا خواب میں دیئے نہیں اور دلوایا کون میرے مصطفیٰ نے اور یہ بات نہیں کہ نہیں معلوم تا ہمارا آخر ہے تو خدا کی خط سب معلوم ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا علم نے مصطفیٰ کو کہا یہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا پھر ازان معلوم نہیں تھی کہ کیوں انتظار کروایا یہ بعد میں پہلوان آکر گلے کہ حسد کے اندر میں کہ سونے کی بات خوابوں کی بشارت کی نقو کرو جاگنے کی بات کرو اس کے انتظام کے لئے میرے آخا نے رکا دیا کہ ٹھہرو معلوم ہے مجھے آذان کیا ہے مگر نہیں بتاؤں گا پھر کیوں یا رسول اللہ بتائی بات اور مضبوط ہو جاتی نہیں بلکہ امت کو روح دینے کے دی انتظار کرو ایک دن دن تین دن کسی نے کچھ مشورہ کیا کسی نے کچھ مشورہ کیا اس لئے دینی معاملات کے اندر بھی یہ جو نظام ہے شریعت کے نظام کے در میں جتیحات کا اور دنتہ دین کا اس کا انکار ہم نہیں کرتے لیکن یہ ظاہری چیزوں میں مسائل سے مسائل نکالنا یہ بھی تین کی حبت ہے لیکن اس کی تزدیق بھی کسی صاحب کش اور صاحب نسبت اور صاحب مراقبہ اور صاحب بشارت سے اگر اس کی تزدیق ہو تو پھر اس کے اندر میں اس کی حفاظت بھی ہوگی وہ حق کی پہچان ہوگی اس لئے امام بخار رحمت اللہ بخار شریف کے وارے ہم مکتے ہیں کہ میں دو جہاں یہ مالی سے راست موشلیہ کرتا تھا وہ تو یہ تصرفات تھے بشارت وں کے در یا پھر یہ تصرفات ایک نئی تاریخ اسلام پندرہ سو سالہ حدوان سے بھری دی کہ نیک لوگوں کے سچے خواب حجت ہوتے نہیں خواب کی بات حجت نہیں ہوتی تو اس کو شریعت کور بنا مگر شریعت کو مسکوط کرنے کے لئے خواب تو مابین ہوں گی اس کا انکار نہیں کر سکتے انکار کرنے والے کس براہی پر امت کو لے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی کہ خود کے پاس آفشن نہیں نہیں شوروم تو بڑا ہے اب انہیں کیا کرے نہیں اس سے اچھی کوریٹ ہے اس سے اچھی کوریٹ ہے نہیں ہم کو کوئی چھو نہ وہ نکو ہوتا ضروری نہیں ہے اس کی قیمت اتنی رہتی مگر اس سے اچھی کوریٹ ہے اس سے اچھی دے رہے یہ مارکٹنگ ہے وہ چیز تمہارے پاس ہے نہیں برینٹڈ برانچی تمہارے پاس نہیں تو وہ چیز تمہارے پاس ملی نہیں سکتی سیدھا سیدھا بھو نہ بھائی دھوگا مطلب کہ یہ چیز ہم چونکہ برینٹڈ لنکڈ نہیں ہے تو جہاں کہ مالک نالن پاک مصطفیٰ سے تو ہمارے پاس بشارت کا نظام کیونکہ لنکڈ ہے نہیں وہ مال ہمارے پاس نہیں ملتا شورم کا بتا بتا دو کہ خانقہ کو جاؤ مہا پر لے لوں یہ خانقہ مراد نہیں اولیاء اکرام کے آستانوں پر جاؤ غریب نواز کے پاس جاؤ غص عاصم کے پاس جاؤ راتوں کے اندر ان کے نام کو جتو اور ان سے اپنے مراقبے کے ذریعے سے ان دورتوں کو حاصل کرو یہ برینڈ نظام ان کا راستہ تو بتا سکتے اس کے وجہ ابھی دکان در جا کرے گا کئی کو برینڈ کے پیش پڑے ہوئے بھی ہو اس کی بات مات کر برینڈ 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 سریعے سے جو میری مہیچ ملتی عام مارگٹ میں نہیں ملتی نظبتوں کی وجہ سے ایجنسی سے کنیکٹڈ ہو جیسے بعض آبتہ مورالی کی بارگاہ میں غصم خادہ کی نکاح میں آنے کی وجہ سے وہاں کی رجسپی کے بعد سپنی ہوتی ہے وہ چیز تو نہیں ہے وہ چیز تو حاصل نہیں کر سکتے اگر حاصل کرنا ہے تو پھر نہ گرگڑ نہ پڑتا ان کو آدیا کی چوکڑوں پر مات ہے کو ٹیک نہ پڑتا غری نماز کی بارگاہ میں وہ پھر پیر کے پاس ان دورتوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کی قدم بسی کرنی پڑتی ہے وہ ساری بس گٹ آوٹ چیمبر میں سے نکال دیتا ہو نیپون فیکٹری والا کمپنی والا کیوں پھر کیا کرنا آدلہ بات میں ہمارا خلا ایجنٹ ہے لو پورا بائٹ اٹھا دلتے یہ ہمارا ایجنٹ ہے پچاس کروڑ کار در اس کو دو اس سے لو تو ہمارا بات اس سے ملے گا ڈائریکٹور ہم سے نہیں لے سکتے خانون ہے کہ اب ہمارا رکھتے ہے ہمارا کیا آگئے آپ تو بلائی نہیں پھر اب کیا کرنا چاہیے چلو اب اس کی جو برینڈ چیز ہے اس کی احمدوں کو ختم کرو ذہن پر ان برینڈ چیز کو نکالنے کوشش کرو اس لئے پنجلد یہ ہر ایک کو باہر سپلی نہیں ہوتا یہاں پر تو آل علی اور علی کا غلام بننا پڑتا ہے اور وہاں ریجسٹریشن مولا علی کی بارگاہ میں غصو خالی کی بارگا تو سپلی وہاں پر نہیں انہیں تو غریب آدمی چھوٹا آدمی پچاس کروڑ کا آرڈر ہے ہم آپ آرڈر دیتے ہیں تو کمپنی ملدے بھی تیرے پچاس کروڑ تیرے پاس رکھ ہو کر ماتتے ہیں تیرے پاس بڑے ہوں گے لیکن تجھے ہمارے آئی ایس آئی کے ٹرینڈ مارک کے ساتھ میں اگر برینڈڈ ایٹم ہونا ہے تو تیرے پچاس کروڑ کا آرڈر ہمارے یہ خدمت گزار ہوگا لیکن یہاں پر دھار یہاں پر دھار نہیں جمتا ہو جائیں گے تم غریب نماز کے پاس مال خریدنے کو یا ہماری تحلیق اور ہماری جماعت اور ہمارے اتنے مریدین تو کیا کریں گے وہ شرافت کے ساتھ میں بھیجیں کہ تاج الولیہ کے پاس میں ہمارا برینڈ تو وہاں پر ہے تم دیریکٹ نہیں لے سکتے قیامت تک کوئی بھی غوث و خاجہ کی چوکٹ کے وغیر مولا علی کی ریجسٹرٹ کے وغیر ولایت کا ضررہ لے نہیں سکتا نہ کسی جماعت کو حسین نہ کسی دارے کو نہ کسی دارنم کو نہ کسی مولوی کو جو ان کے پاس میں ہے وہ دولت وہ تو صرف ان کے برینچس ملے کی اور جن کی پیری مریدی جن کی خانقہ جن کے مدر سے جن کی جماعتیں دیرے غوث و خاجہ کی مستاق ہے یا راجن شاہ ولی اور تاجر اولیاء یا اولیاء کے بارے میں بس امانی کرتے ہیں وہ دس کنیکٹ ہیں ان کو وہ حقیقی دولت نہیں مل سکتی ان کو زمدہ سیلا جرمت کو سوڑو اس کی وجہ کیا ہوتی کہ جیسے کوئی پروفیسر بننے کے بعد میں اس کے اول پڑھے سو دوبوں پڑھے سو دسویں پڑھے سو اس کا تذکرہ اس کے شام میں خلاف ہوگی میرے غوث و خالہ ان کے علوم ان کی تفسیریں ان کے عدم خدمات ان کے مدالی سے دینیاں میں یہ دین کی رون پہنچانے کے لئے دین کے شعبوں میں نورانیت پیدا کرنے کے لئے ان لوگوں پرنا کبار کو دالا یا میرے مصطفیٰ یا مولا حالی بنجد ان کو نوازنے کے لئے ان اس کروں میں بھیجتے ہیں پرنا کون ہے زمین کا کون سا مدرسہ جو میرے اولیاء کو دوہ حمیت کی تعلیم دے سکے بابا فرید کو مجھے گئے نورانہ کے پاس پڑھے کو بسم اللہ پڑھا ہو بسم اللہ پڑھا ہو بسم اللہ اب وہ بھی انہوں بیچار نہیں ہے انہوں بھی اس زمان کے کامی لوگ آت کے ایسے اچھلے مختیہ مولیہ تو نہیں تھے جو اولیاء ہی کی گستاخی کرنے والے کہا گئے لاؤ بیٹھاؤ یہاں بیٹھاؤ بیٹھانے کے بات بسم اللہ کرانے کو لے کر آئی بسم اللہ بسم اللہ پڑھانے کو لے کر آیا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر لیے بابا فرید پھر اس بات یہ پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا سترہ پارے اب انہوں کونسے مدرسے میں حافظ بنے اب ان کو یہ بولے کہ اولیاء بھی حافظ بنے سوچے اولیاء انفرادی محنتوں سے حافظ بن گئے تھے لیکن حافظ بنانے کے مدرسے نہیں رہے تو بابا فرید سترہ پارے پڑھ لیے تو احمد جان پڑھنے کو لائے کی پڑھانے کو لائی ہو تو پھر بابا فرید کون سے مدرسے میں جا کے جفز ناظرہ پڑھے تھے کردانے دنے تھے کہاں پڑھ کر آئے تو اولیاء ان کو مدرسے کے تابع مت کرو مدرسے ان کے تابع سمجھ جو علماء محق جسی مفسری سب کچھ ہوں گے اب تیجے لیکن ولایت اور اولیاء ان سب نے ان کے لیے ان کی آبرو دین اور شدیت کی آبرو ہوتے ہیں وہ آبرو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دین کی رون ہوتی ہے کیوں مدرسے کی آبو اچھا مستاز اچھا عالی اور مفسر ہوتا ہے جتنا دنگا بجانے نا پوری دنیا کے درہ میں جوبت 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 وہ کس وجہ سے اپنے موقع اچھے علمات ہیں اپنے وقت پر ضروری نہیں قیامت تک رہیں کیوں کہ اللہ کا نظام ہے جب تک اپنے دین کو جس نظام سے جتنا فائدہ پہنچانا ہے پہنچائے گا ہوتا نہیں ہے کہ دیوبند ہی ایک علم دے سکتا ہے قیامت تک کوئی ٹھیک داری نہیں ہے تبلیغی دین کو زندہ کر سکتی کوئی ٹھیک داری نہیں ہے کوئی خانقہ ہی اسی کے ذریعے سے زندہ ہو سکتی کوئی ٹھیک داری نہیں ہے وہ مورا علی کا نظام ہے جس کو جتنا استعمال کرے ان کی نظر میں ہیں جب تک سپلی ہے اگر ایک نظر بھی تھوڑا سا ہڑ جائے بات ختم ہو جائے گی بیران ہو جائے گا نظام اللہ تعالی ان سب کو بھی اس راہ کے قابل بڑھ کر اپنی زندگی کے آخری سانس تر سچی تلق کے ساتھ فریفتگی کے ساتھ ہمیں اور اپنے آپ کو ان نظام کے قابل بنا کے چلانے کی حمدوں کے ساتھ چلیں بہاق اللہ اللہ موسیقی